یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ جو غیر اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور بالموم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب مجھے تمہارے سر کی قسم یا مجھے میرے باپ کی قسم یا میری ماں کی قسم اس طرح کی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں ان کا شریح تناظر میں ہم کس طرح نہیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اسے حرام کرا دیا اور اسے شرک کرا دیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے ماں کی سر کی کسی کی اللہ کی کسی صفت کی قسم کھا سکتا ہے اللہ کی ذات کی کھا سکتا ہے اللہ کی کسی صفت کی کھا سکتا ہے یا جیسے عموماً عرب کھاتے تھے رب القعبہ کہ قعبے کے رب کی قسم ہے اس نے حضرت عیشہ قسم کھاتی تھی رب محمد کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے اور کبھی کہتی ہیں رب ابراہیم کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں تھوڑی سی محبت سے لاد سے پیار سے جو ہر گھر میں ہو جاتا ہے کبھی تھوڑی سی ایسی ہوتی ناچا کی تو سجد عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے میں نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے کہا جب تو خوش ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کہ محمد کے رب کی قسم ہے یہ بات ایسی ہے اور جب تو تھوڑا سا مجھ سے خفا ہوتی ہے اور یہ جو میاں بیوی کا خفا ہونا ہے یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر کسی بات پر خفا ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے یعنی وہ رسول سے نراز نہیں ہو رہی شوہر سے نراز ہو رہی کسی بھی بات پر اور اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ صرف نراز ہونا خامدوں کا حق نہیں ہے بیوی بھی نراز ہو سکتی اگر وہ حق پہ ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایشا جب تو مجھ سے نراز ہوتی ہے جو مجھے پتا چل جاتا ہے آپ نے پوچھا کیسے تو فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے قسم کھاتے ہوئے رب محمد کہتی ہے اور جب نراز ہوتی ہے تو رب ابراہیم کہہ کر کے قسم کھاتی ہے وہ میرا نام اس وقت تو چھوڑ دیتی ہے سیدہ ایشا فرماتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں اس وقت بھی میں اس وقت بھی صرف آپ کا نام زبان سے چھوڑ دیتی ہوں دل سے آپ کا نام نہیں نکال تو اس سے ایک اور بھی رہ ملی کہ ہمیں ہمیشہ نفرت اگر کبھی ہو بھی تو اسے زبان پہ رکھنی چاہیے دل میں نہیں اور محبت ہو تو اسے ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے صرف زبان پہ نہیں چاہیے